یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے القدس ہماری عزت کا نشان ہے ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی میراج کا آغاز مسجد اقصہ سے کیا اور قرآن نے اس مسجد اقصہ کا تعرف کرواتے ہوئے کہا اللذی بارکنا ہولہو یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں یہ انبیاء کی سرزمی ہے یہ محبتِ انوار ہے یہ عرضِ شام فلسطین شام کا ہی حصہ ہے اردن بھی شام کا حصہ ہے فلسطین بھی شام کا حصہ ہے اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو عرضِ مبارک ہیں اور اللہ جللہ شانہو کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لئے دعا مانگی ہے اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا تو شام کی سرزمی اور بیت المقدس مسلمانوں کے لئے عزت کا مقام ہے اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لئے مسجدِ اقصہ ہے تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا اور پھر مضاحمت کرنے والے اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھونڈ ڈالنا اور یوں عذیتوں میں مبتلا کرنا اور پھر کوئی طوانہ آواز ان کے لئے بلند نہ ہونا یہ دردناک صورتحال ہے شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے کہ یا مسجدِ اقصہ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں گے پورے عالم اسلام میں استراب ہے ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے لیکن دعا مومن کا اصلہ ہے جب ہم کچھ اور نہیں کر پاتے تو دعا ہمارے پاس موجود ہے پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا اللہ انہیں کامیابیہ نصیب فرمانا اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا سہونیوں کو برباد کر دینا امتِ مسلمہ کو اروج اور بھانکپن نصیب فرمانا اللہ ان کو عبرو دینا مسجدِ اقصہ کی آزادی نصیب کرنا اور ہمیں وہ بہاریں وہ عزتیں وہ وقار نصیب کرنا کہ ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مسجدِ اقصہ آزاد ہوئی ہے